کسانوں کے چہرے پر خوشحالی اتنی ہی ماترہ سے لمبے سمیتک سینچائی تتھا وستارت کشتر میں سیچائی کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے دور درشی نیترتو میں کرشی ایوم کسان کلیان منترالے نے سال 2015-16 میں پر ڈرپ مور گروپ یعنی پرتی بوند ادھک فسل یوج نالاغو کی تھی سینچائی میں بھی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل اپروچ لگاتار اس میں صدار ہو رہا ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے پر ڈرپ مور گروپ اس منتر کی بھاونہ پر کام کرتے ہوئے مائکرو ایریگیشن پر فوکس کیا گیا ڈریپ یا سپنکلر ایریگیشن کو پرموٹ کیا گیا سوکشم سینچائی کے مادھیم سے اپلبد جل سنسادھنوں کے اپیوگ کو اشتتم کیا جا رہا ہے اس کا اپیوگ سٹیک سینچائی اور بہتر آن فارم جل پربندھن پرتھاؤں کو بڑھاوا دینے کیلئے بھی کیا جا رہا ہے سوکشم سینچائی کا یہ طریقہ بھنڈارت جل کے سنرکشن اور پربندھن میں بھی مددگار ہے سوکشم سینچائی کو دو طریقوں سے اپنایا جاتا ہے پہلا ڈریپ ایریگیشن اس تقنیق میں پانی کو پودھوں کی جڑوں پر بوند بوند کر کے پہنچایا جاتا ہے اس کارے کے لیے پائپ، نلیاں تتھا ایمیٹر کا نیٹورک لگانا پڑتا ہے اسے ٹپک سینچائی یا بوند بوند سچائی بھی کہتے ہیں دوسرا طریقہ ہے سپرنکلر ایریگیشن اس تقنیق میں دباو کے تحت پانی کا چھڑکاو کیا جاتا ہے اور بارش کے روپ میں پائپوں کے نیٹورک سے جڑے نوزل سیٹ کے مادھیم سے پودھوں پر برسایا جاتا ہے